اسلام علیکم ناظرین خالق کائنات اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متین کی ہے اور موت ایسی شئے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص خواہ و کافر ہو یا فاجر موت کو یقینی مانتا ہے اور اگر کوئی موت پر شک و شبہ کرے تو اسے بے وکوفوں کی فیرست میں شمار کیا جاتا ہے ویسے تو موت ایک ایسی حقیقت ہے جو کسی بھی وقت غالب آ سکتی ہے اور کسی بھی لمحے ہنستہ بستہ انسان موت کی آگوش میں سو سکتا ہے لیکن اگر ہم اسلامی تاریخ کا جائزہ لیں تو ہمیں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں مرنے والوں کو اپنی موت سے چالیس دن پہلے ایک خواب آتا ہے اور پھر وہ وفات پا جاتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ موت سے پہلے آنے والا خواب کون سا ہوتا ہے اور جب حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں ایسا معاملہ لائے گیا تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا معزز ناظرین اگرامی ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور انتہائی عدب سے عرض کرنے لگا کہ یا علی میرا ایک دوست تھا جس کا آج انتقال ہو گیا ہے لیکن وہ کافی عرصے سے ایسی باتیں کرتا تھا جس سے ہمیں لگتا تھا کہ شاید اس کو اپنی موت کے قریب ہونے کا علم ہو چکا ہے لہٰذا آپ بتا دیجئے کہ کیا موت سے پہلے انسان کو پتا چل سکتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے اس شخص کے سوال پر حضرت علی المرتضی نے فرمایا کہ اے شخص یاد رکھنا کہ اللہ نے عالم ملکوت عالم بیعہ اور عالم ارواہ کے بیچ ہر انسان کے لیے مایہ کل رواہ رکھا ہے جو اسے آنے والی مصیبتوں پریشانیوں اور برے وقت کے بارے میں آگاہ کر دیتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے اور آخری وقت تک اپنے بندے کی توبہ کا منتظر رہتا ہے لیکن انسان موت کو ختم ہونے کا نام سمجھتے ہیں اصل میں موت انسان کو ایک دوسری زندگی کی طرف لے جانے کا نام ہے آپ رضی اللہ عنو مزید فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے موت کا ڈر ختم کرنے کیلئے الہامی خواب دکھاتا ہے تاکہ مرنے والا انسان موت کو نئی زندگی سمجھے اور مرنے سے پہلے اپنی اسلام میں لگ جائے اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے اور گناہوں کی معافی مانگ لے جس طرح وہ کبھی کسی سفر کو جاتا ہے تو اس کی تیاری کرتا ہے اور اس کا سامان جمع کرتا ہے بلکل ویسے ہی برزخ کا سامان بھی جمع کر لے وہ شخص کہنے لگا کہ یا علی اس خواب میں کیا مناظر نظر آتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس خواب میں یہ نظر آتا ہے کہ خواب دیکھنے والا انسان سفر کر رہا ہے جس کا لباس سفید ہوتا ہے اور اس سفر میں وہ ان لوگوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے جن کے ساتھ وہ اکثر سفر کیا کرتا تھا لیکن اب وہ مر چکے ہیں اور اس خواب میں مر جانے والے لوگ دیکھنے والے انسان کو کہتے ہیں کہ انقریب تمہارا سفر ختم ہونے والا ہے اور تم بھی ہمارے پاس آنے والے ہوں آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے کے بعد انسان مطمئن ہونے لگتا ہے اور پھر اسے موت سے ڈرنے ہی لگتا وہ شخص پھر حضرت علی سے کہنے لگا کہ یا علی اگر کوئی شخص ایسا خواب دیکھے تو اسے کیسے معلوم ہوگا کہ یہ الہامی خواب تھا یا شیطانی تو حضرت علی المرتضی نے فرمایا کہ جب بھی اس قسم کا خواب دیکھو اور خواب دیکھنے کے بعد تم ڈرنے لگو اور پریشان ہونے لگو تو سمجھ جانا کہ وہ خواب شیطانی ہے لیکن اگر وہ خواب دیکھنے کے بعد تم مطمئن ہونے لگو اور تمہیں موت سے پیار ہونے لگے تو سمجھ جانا کہ یہ خواب رحمانی ہے پیارے ساتھیوں حضرت علی علیہ السلام کے اس واقعے کی تائید کی خاطر آپ کو نیو یارک سے تعلق رکھنے والے اٹھاسی سالہ ایک بیمار شخص کا موت سے قبل دیکھے جانے والا خواب سناتے ہیں جس میں اس شخص کا کہنا تھا کہ وہ اپنے خواب میں کسی نامعلوم مقام پر موجود تھا اور اسے اپنی مرہوم ماں کی آواز سنائی دیتی ہے کہ سب ٹھیک ہے تم ایک اچھے بچے ہو مجھے تم سے محبت ہے اس کام کو مدنظر رکھتے ہوئے بہت سے بیمار لوگوں پر تحقیق کی گئی اور یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ کیا ان کو بھی کوئی ایسا خواب آیا تھا جس میں وہ مرنے والوں کو دیکھ رہے ہیں دوستو اس تحقیق کے دوران محققین نے پچھتر سال یا اس سے زائد کی عمر کے مریضوں سے بات چیت کی جو کہ انتہائی نگداشت کے وارڈ میں زیرے علاج تھے اور ان سے ان کے خوابوں یا تصورات کے بارے میں معلوم کیا گیا اس تحقیق کے نتائج سے معلوم ہوا کہ اٹھاسی فیصد مریضوں نے کم از کم ایک خواب کا ذکر کیا جن میں وہ موت کی جانب بڑھ رہے تھے یہ خود کو مرہ ہوا دیکھ رہے تھے بعض محققین نے بتایا کہ بیشتر افراد کو ایسے خوابوں یا کھلی آنکھوں سے مرہوم رشتہ دار اور دوست نظر آتے ہیں اور کئی بار زندہ افراد بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے بقول مرہوم افراد کو دیکھنا ذہنی طور پر زیادہ اتمینان بخش ہوتا ہے خاص طور پر موت کا وقت قریب آنے پر ان مرہوم پیاروں کا نظر آنا بہت زیادہ ہو جاتا ہے جو لوگوں کو ذہنی طور پر آخری وقت کے لیے تیار کرنے میں مدد دیتا ہے دوستو اس کے علاوہ نیکسٹ ایویرو میں شائع ہونے والی ایک ریپورٹ کی مطابق ماہرین نے جانا کہ موت سے قبل عام طور پر ڈرامائی طور پر موت کا شکار ہونے والے شخص کو مرہوم رشتہ دار یا پیارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اس ٹیم کے سربراہ کا کہنا تھا کہ یہ حیران کن ہے کہ مرنے والے شخص کو عام طور پر اس کے رشتہ دار خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں یا پھر بعض اوقات خواب میں وہ خود کو لڑپن یا بچپن کے زمانے میں پاتا ہے ایک امریکی اسپتال میں داخل جینی نامی خاتون کے حوالے سے تجزیہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ موت سے قبل اس کو واضح خواب نظر آیا تھا جس میں وہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی ہے اور کتار میں ایک طرف اس کے کچھ نامعلوم افراد اس کے ہاتھوں اور بازوں کو چھوئے چاہ رہے ہیں جبکہ سیدھے ہاتھ کی طرف کتار میں اس کے تمام پیارے چل رہے ہیں جن کی پہلے موت واقع ہو چکی ہے جینی نے اپنے احساسات شیر کرتے ہوئے بتایا کہ ایک اچھا خواب تھا اپنی مرہوم ماں کو خواب میں دیکھنا ایک خوشکن اور حیرت انگیز تجربہ تھا اسی طرح پروفیسر کیر نے ایک ڈینی نامی خاتون کی کہانی بتاتے ہوئے بتایا کہ مرنے سے قبل وہ کسی شیر خار بچے کا ہاتھ پکڑی ہوئی تھی اور اس کے اردگرد موجود بچے یہ جان نہیں پا رہے تھے کہ وہ کس بچے کا تذکرہ کر رہے ہیں لیکن بعد میں جینی کی بہن نے بتایا کہ یہ اس کی سب سے پہلی مرہوم اولاد تھی اور اس کے بچے اس حوالے سے غائب تھے دوستو اب آپ ان دونوں واقعات کو آپس میں ملا کر دیکھیں تو ان دونوں میں تقریباً ایک ہی بات گئی ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اسلام نے آج سے چودہ سو سال پہلے یہ سب کچھ بتا دیا تھا اور جدید سائنس بھی آج اسلام کی حقیقت کو ماننے پر مجبور ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ مرتے ہوئے انسان کو صرف رشتہ داری نہیں بلکہ وہ فرشتے بھی نظر آتے ہیں جو اس کی روح قبض کرنے آتے ہیں حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب صحابی رسول حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آیادت کے لیے تشریف لائے اس وقت وہ نظہ کے عالم میں تھے گھر میں افسردگی کا ماحول تھا اور گھر کے ایک گوشے میں خواتین رو رہی تھی اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو اس کی نگاہیں پرواز کرنے والی روح کا پیچھا کرتی ہیں تم دیکھتے نہیں کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا دم نکل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھیں بند کر دی پیارے ساتھیوں ان تمام واقعات اور دوسری باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو نہ صرف موت سے پہلے خواب آتا ہے بلکہ اسے موت کے وقت فرشتے بھی نظر آتے ہیں ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے آمین سم آمین